اللہ کے لئے دفاع کی کوئی ضرورت نہیں انتہائی شدید و عظیم طاقت کے ساتھ اس کا ظہور ہوتا ہے اللہ نے ان غلاموں کو باغی کر دیا تھا اگر ایسا ہوتا تو خون کی ندیاں بہ گئی ہوتی اللہ پاک کی مدد سے آپ پورے مصر پر قابض ہو سکتے تھے لیکن وہ ہمارا مقصد نہیں تھا ہمیں مصر کی زمین چھوڑ دینی تھی اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا آپ کو فیراؤن سے مقابلہ کرنا تھا اللہ کے حکم کے مطابق میں حارون کے وہاں چلا گیا اور آپ محل میں داخل ہو گئے ہاں فیراؤن آزم موسا آپ کے سامنے حاضر ہونا چاہتے ہیں اوہ اچھا وہی جس نے خود کو ہمارے غلاموں کا سردار بنا رکھا ہے مجھے اب بھی شک ہے کہ ایسا کرنا خطر ایسے خالی نہیں جہا پنا نہیں میں موسا کو دیکھنا چاہتا ہوں لے کے آؤ اسے جو حکموں میرے آقا آئیے موسا موسا ہم نے تمہارے بارے میں سن رکھا ہے تم محل میں پلے بڑے ہو کیا یہ سچ نہیں مصر کے شہزادے خدا خالق و مالک نے فرمایا میرے بندوں کو میری عبادت کے لیے جنگل بیابان میں جانے دو کون ہے وہ اللہ جس کی فرما برداری میں اسرائیل کو رہا کر دوں میں اس اللہ کو نہیں جانتا اور میں ان غلاموں کو کبھی رہا نہیں کروں گا جہا پنا آپ اپنا وقت برباد نہ کریں نہیں اس پر مجھے ہنسی آ رہی ہے ان کا اللہ مصر کے خداوں سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے بہت سارے خداوں کے سامنے صرف ایک اللہ یہ مقابلہ تو نہیں ہوگا جمبرس یہ عبرانی غلام اب سر اٹھانے لگے ہیں ان کے سروں کو کسی وجہ سے جھکانا چاہیے نہ کی زبردستی سے جہاں پنا بہتر ہوگا کہ یہ جان لیں کہ چھڑی آپ کے ہاتھ میں ہے عبرانیوں کا اللہ ہم سے ملا باراہ کرم ہمیں تین دن ریگستان کے سفر پر جانے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم اپنے اللہ کو قربانیاں پیش کر سکیں ورنہ وہ ہمیں حیزے کی بیماری میں مبتلا کر دے گا جہاں پنا یہ سب باتیں ہی باتیں ہیں ان کے پاس تلواریں نہیں یہ عبرانی خدا کس کی تلوار مانگ کر لائے گا کیا ہمارے خدا کی تلوار یہ تو بے وکوفی ہے ہماری زمین پر اپنے لوگوں کی تعداد بڑھ جانے کے بعد کیا آپ انہیں سخت محنت و مزدوری سے راہت دلانا چاہتے ہو اگر وہ اپنے اللہ کو قربانیاں پیش کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ مصر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں سچائی تو یہ کہ بکریوں کے خدا آبس کو غصہ آ جائے گا اور اس سے مجھے بھی بہت غصہ آتا ہے دور ہو جاؤ میری نظروں سے میں نے اس بارے میں اپنا فیصلہ لے لیا ہے اور میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا اور اسی طرح راہ کا بیٹا بھی کرتا ہے وہ بھی اپنے احکامات جاری کرتا ہے دفع ہو جاؤ جاؤ یہاں سے کیا ہوا؟ میں نے کبھی بھی اتنا جبر اور ایسا صبر نہیں دیکھا فیراؤن کے سامنے موسا جس طرح کھڑے تھے وہ دیکھنے کے قابل تھا انہوں نے اپنی پلک تک نہیں جھپکائی نہ ہی فیراؤن کی پلک جھپکی بے شک اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو فیراؤن اس ماملے میں موہ کی کھائے گا فوراں تو نہیں کیونکہ ابھی یہ مقابلے کا آغاز ہے ایک سچا اللہ مصر کے کئی اللہوں کے مقابل یہ ایک اللہ کا کئی اللہوں سے سامنا ہے آج میں نے فیراؤن کی آنکھوں میں طاقت کی جھلک دیکھی پھر تو فیراؤن تم پر ہنسا ہوگا وہ کافی گھبرایا ہوا تھا میں کافی تھک گیا ہوں کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں میں تو گھبرا رہا تھا لیکن موسا فیراؤن کے سامنے مضبوط چٹان کی طرح کھڑے تھے تمہیں کیا لگتا ہے کیا ہوگا یہ تو بس اللہ ہی جانتا ہے ہمیں اس پر بھروسہ اور انتظار کرنا چاہیے بھروسہ موسا پر بھی ہاں میں نے اس معاملے کو گہرائی سے سوچا ہے اینٹیں بنانے کے لئے انہیں بھوسہ دینا بند کر دو اور انہیں بھوسہ خود اکھٹا کرنے دو اور میں چاہتا ہوں کہ وہ پہلے جتنی تعداد میں ہی اینٹیں بنائیں اینٹوں کی تعداد کم مت کرنا کیونکہ وہ لوگ بہت سست اور کاہل ہیں اور تین دن کا آرام چاہتے ہیں جہاں پناہ فیراؤن پہلے انہوں نے اپنے خدا کے بارے میں کبھی نہیں بتایا تھا جب تک کہ موسا نہیں آیا وہ لوگوں کو بھڑکاتا ہے انہیں بھڑکانے کا وقت ہی نہیں ملے گا وہ بھوسہ ہی اکٹھا کرتے رہیں گے حکم کی تعمیل ہو اے میرے اللہ ساری تاریفیں صرف تیرے لیے ہیں دیکھو لوگوں کا ارادہ کیسے کمزور ہو گیا ہے ان کا مجھ پر سے بھروسہ اٹھ گیا ہے اور فیراؤن بھی میری نہیں سنے گا میرے پاس مناسب الفاظ نہیں ہے میں کون ہوتا ہوں فیراؤن کے سامنے کھڑا ہوں یا اللہ آؤ ہارو اللہ نے مجھ سے بات کی ہے فیراؤن کے سامنے جاؤ اور اس سے کہو کہ بنی اسرا کو یہ زمین چھوڑ لے دے بہتر ہے موسیٰ اللہ کی آواز سنتے ہیں موسیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں انتظار اور یقین کرنا چاہیے کہ ہم ضرور آزاد ہوں گے کون زندہ بچے گا ان سب پر یقین کرنے کے لیے کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہم سب اس سے پہلے ہی مر جائیں گے ابھی تو یہ شروعات ہے کیا ایسا نہیں خود کو تیار کر لو فیراؤن کا دل سخت کر دیا جائے گا ہاں لیکن فیراؤن کا دل سخت کیوں کر دیا جائے گا تاکہ سب یہ جان جائیں کہ اللہ ہی ساری دنیا کا حقیقی خدا ہے دوسرا اور کوئی نہیں کوئی بھی خود کو اس کے لیے تیار نہیں کر سکتا اسی لیے ہمیں صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا شاہیے ٹھیک ہے میں جانتا ہوں موسیٰ تم کیا کہو گے میرے لوگوں کو رہا کر دو اور وہ اللہ جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ موجی سے دکھاتا ہے ہے نا کوئی موجیزہ دکھاؤ کچھ بھی کسی بھی طرح کا پہلے تم مجھے کیا دکھا سکتے ہو فیراؤن کیا تم صبح میں سورج کو طلوع ہوتا ہوا نہیں دیکھتے کیا تم دریائے نیل کے مدو جذر کو نہیں دیکھتے اور جانوروں کی وقت پر پیدائش اور فصلوں کا موسم کے لحاظ سے کٹنا حکم ہمارے خدا مصر تک احکامات لاتے ہیں اور میں فرزند رائن احکامات کی تعمیل کرتا ہوں اور موسا تم محض ایک خلل ڈالنے والا شخص جو صرف مصیبتیں پیدا کرتا ہے دکھاؤ مجھے دکھاؤ مجھے کچھ تم میرے سامنے خالی ہاتھ آ کر کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے حرون ہاں اپنا سا اٹھاؤ اور فیرون کے آگے پھینک دو پھینک دو حرون جہاں پناہ اس طرح کی سستی اور بازاری شعبدے بازی کوئی بھی شعبدے باز کر سکتا ہے موسیقی 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 یہ ایک نمائشی فن ہے اور تم جیسے شعب دباز اس سے مجھے متاثر کرتے رہتے ہیں چلو اب یہاں سے چلے کیا فیراؤن نے آپ کو کوئی جواب دیا بلکہ اس کے دل کی سختی اور بڑھ گئی آپ کا کیا مشورہ ہے موسیٰ مشورہ تو اللہ کا ہوگا جو ہمارے باپ دادا کا اللہ ہے اب میں اپنے کمرے میں جاتا ہوں تاکہ اللہ کی راہ میں اپنا سفر جاری رکھ سکو پہلے بیٹھ جائیے اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیے میں آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہوں مجھے بھوک نہیں ہے آپ لوگ کھائیے مجھے بھوک نہیں ہے موسیقی 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 کیا ہوا میں نے کبھی بھی اتنا جبر اور ایسا سبر نہیں دیکھا پھر آم کے سامنے موسا جس طرح کھڑے تھے وہ دیکھنے کے قابل تھا انہوں نے اپنی پلک تک نہیں جھپکائی نہ ہی فیراؤن کی پلک جھپکی بے شک اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو فیراؤن اس معاملے میں موہ کی کھا آپ اپنا وقت برباد نہ کریں نہیں اس پر مجھے ہنسی آ رہی ہے ان کا اللہ مصر کے خداوں سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے بہت سارے خداوں کے سامنے صرف ایک اللہ یہ مقابلہ تو نہیں ہوگا جمبرس یہ بیرانی غلام اب سر اٹھانے لگے ہیں ان کے سروں کو کسی وجہ سے جھکانا چاہیے نہ کی زبردستی سے جہاں پناہ بہتر ہوگا کہ یہ جان لیں کہ چھڑی آپ کے ہاتھ میں ہے عبرانیوں کا اللہ ہم سے ملا باراہو کرم ہمیں تین دن ریگستان کی سفر پر جانے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم اپنے اللہ کو قربانیاں پیش کر سکیں ورنہ وہ ہمیں حیزے کی بیماری میں مبتلا کر دے گا جہاں پناہ یہ سب باتیں ہی باتیں ہیں ان کے اللہ کے لئے دفاع کی کوئی ضرورت نہیں انتہائی شدید و عظیم طاقت کے ساتھ اس کا ظہور ہوتا ہے اللہ نے ان غلاموں کو باغی کر دیا تھا اگر ایسا ہوتا تو خون کی ندیاں بہ گئی ہوتی اللہ پاک کی مدد سے آپ پورے مصر پر قابض ہو سکتے تھے لیکن وہ ہمارا مقصد نہیں تھا ہمیں مصر کی زمین چھوڑ دینی تھی اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا آپ کو فیراؤن سے مقابلہ کرنا تھا اللہ کے حکم کے مطابق میں حارون کے وہاں چلا گیا اور آپ محل میں داخل ہو گئے ہاں فیراؤن آزم موسا آپ کے سامنے حاضر ہونا چاہتے ہیں اوہ اچھا وہی جس نے خود کو ہمارے غلاموں کا سردار بنا رکھا ہے مجھے اب بھی شا کے پاس تلواریں نہیں یہ عبرانی خدا کس کی تلوار مانگ کر لائے گا کیا ہمارے خدا کی تلوار یہ تو بے وکوفی ہے ہماری زمین پر اپنے لوگوں کی تعداد بڑھ جانے کے بعد کیا اب انہیں سخت محنت وہ مزدوری سے راحت دلانا چاہتے ہو اگر وہ اپنے اللہ کو قربانیاں پیش کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ مصر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں سچائی تو یہ کہ بکریوں کے خدا آپ اس کو غصہ آ جائے گا اور اس سے مجھے بھی بہت غصہ آتا ہے دور ہو جاؤ میری نظروں سے میں نے اس بارے میں اپنا فیصلہ لے لیا ہے اور میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا اور اسی طرح راہ کا بیٹا بھی کرتا ہے وہ بھی اپنے احکامات جاری کرتا ہے دفع ہو جاؤ جاؤ یہاں سے ہے کہ ایسا کرنا خطر ایسے خالی نہیں جہا پنا نہیں میں موسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں لے کے آؤ اسے جو حکموں میرے آقا آئیے موسیٰ موسیٰ ہم نے تمہارے بارے میں سن رکھا ہے تم محل میں پلے بڑے ہو کیا یہ سچ نہیں مصر کے شہزادے خدا خالق و مالک نے فرمایا میرے بندوں کو میری عبادت کے لیے جنگل بیابان میں جانے دو کون ہے وہ اللہ جس کی فرما برداری میں اسرائیل کو رہا کر دوں میں اس اللہ کو نہیں جانتا اور میں ان غلاموں کو کبھی رہانے کروں گا جہا پنا